میرا پیار بھراز سلام اپنے پیارے سننے والوں کے نام دوستو محبتوں کی اس محفل میں آپ کا مذبان محمد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملاحظہ کیجئے آج کی خوبصورت کہانی ایک شخص خزانے کا طلبگار تھا وہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا تھا کہ اے پروردگار بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے تمام خزانے زمین میں دفن کر دیے وہ خود اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے خزانے زمین کے نیچے رہ گئے بس تو مجھے کسی طرح خزانوں کا پتہ بتا دے اس شخص کا مدتوں یہی معمول رہا کہ وہ ساری ساری رات گریہ و ذاری کرتا رہتا آخر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس سے پوچھا کہ تم خدا سے کیا چاہتے ہو اس نے جواب دیا میں خدا سے خزانے کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اس شخص نے کہا مجھے اس کام پر معمول کیا گیا ہے کہ میں تمہیں خزانے کا پتہ بتاؤں اس نے کہا بہت خوب پھر اس شخص نے اسے ایک جگہ کی نشانی بتائی اور کہا کہ تم فلان ٹیلے پر جانا اور تیر کمان ساتھ لے جانا تیر کمان میں چڑھانا اور چلا دینا تمہارا تیر جہاں بھی گرے گا خزانہ وہیں ہوگا جب وہ بیدار ہوا تو اس نے سوچا کہ بہت واضح خواب ہے چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ نشانیاں درست ہیں یا نہیں اگر یہ درست ہیں تو میری کامیابی پکی ہے وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ تمام نشانیاں درست ہیں اور اسے اب فقط تیر چلانا ہے پھر جہاں تیر گرے گا وہیں اسے خزانہ مل جائے گا اب اسے خیال آیا کہ خواب میں مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ تیر کس سمت میں چلانا ہے فض وہ سوچنے لگا کہ میں روبہ قبلہ ہو کر تیر چلا دیتا ہوں انشاءاللہ خزانہ اسی طرف ہوگا اس نے چنانچہ اس نے شمال کی جانب تیر پھینکا لیکن خزانہ پھر بھی نہ ملا اس نے ہر سمت میں تیر پھینکا لیکن کچھ نہ ملا وہ اس سورتحال تیر پھینکا سے بے حد پریشان ہو کر مسجد میں آیا اور کہنے لگا اے پروردگار یہ دوں نے میری کیسی رہنمائی کی ہے وہ ایک مدت تک دوبارہ گریہ اوزاری کرتا رہا تاکہ خزانے کا پتہ معلوم ہو جائے بلاخر اسے وہی شخص خواب میں دکھائی دیا اس نے اس شخص سے اظہار ناراض کی کیا اور کہا کہ تم نے مجھے غلط نشانیاں بتائی تھی اس شخص نے کہا کیا تمہیں یہ نکتہ مل گیا تھا اس نے کہا جی وہ تو مل گیا تھا اس نے پوچھا تم نے کیا کام کیا تو اس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ میں نے تیر کمان میں چڑھایا اور پوری قوت کے ساتھ قبلے کی جانب چلا دیا تھا وہ شخص بولا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم قبلہ کی سمت چلانا اور یہ کب کہا تھا کہ پوری قوت کے ساتھ چلانا دوسرے روز وہ بیلچا اور تیر کمان لے کر وہیں پہنچ گیا تیر کمان میں رکھا اور کہنے لگا دیکھیں تیر کہاں جاتا ہے پھر تیر چلایا اور دیکھا کہ اس کے پاؤں کے آگے تیر گرا ہوا ہے جب اس نے اپنے پاؤں کے نیچے زمین کھو دی تو اسے خزانہ مل چکا تھا دوستو جو حق ہے وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن تم نے اپنی سوچ کتیر دور پھینکا ہے اگر تم غور کرو تو خزانہ خود تمہارے اندر ہے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی خاص دعوں میں شامل رکھئے گا اللہ آپ کا حامی ہو ناصر